حضرتِ علی اکبر کو جس نے تیر چلا کر شہید کیا تھا جس ظالم نے حرملا نے اس کی موت اس حال میں ہوئی اتنا وہ تڑپا کہ اس کو ایک بیماری ہو گئی اور وہ بیماری ایسی ہوئی کہ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی پیٹ میں بہت زیادہ گرمی ہوتی اس گرمی سے وہ بالکل تڑپتا تھا پیٹ گرم رہنا سر گرم رہنا اس گرمی سے پریشان تھا لہٰذا اس گرمی کو دور کرنے کے لیے وہ تھنڈا تھنڈا پانی پی رہا ہے وہ تھنڈا تھنڈا شربت پی رہا ہے اب پیچھے آگے گرمی ہے اب پیٹ میں بہت تھنڈی لگ رہی ہے پیٹ میں گرمی چہرہ گرمی سے جل رہا ہے پیٹ گرمی سے جل رہا ہے اور پیٹ تھنڈک سے بلکل کپ رہا ہے پیٹ پیٹ میں تھنڈک لگ رہی ہے پیٹ میں گرمی لگ رہی ہے تو اس کے لیے بیٹ کے سامنے برف کے پتھر رکھے جا رہے ہیں اور پیٹ کے پیچھے آگ کے اولے سلگائے جا رہے ہیں پیٹ کے پیچھے سے آگ سے تاپا تپایا جا رہا ہے اور سامنے اسے پانی پلا پلا کر کارہ پلا پلا کر اسے ستو پلا پلا کر تھنڈی تھنڈی چیز پلا پلا کر اس کی گرمی کو کم کرنے کی کوشش اور اس میں وہ کہتا ہائے پیاس 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 اسے بار بار پانی پلایا جا رہا اور پیاس اور پیاس اسی پیاس پیاس کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اسی سے اس کی موت ہو جاتی ہے لوگ حیرت میں پڑ گئے یہ پیاس پیاس کیوں کر رہا ہے تو ان کے لوگوں نے کہا یہ وہی ظالم ہے جس نے تیر چلا کر حضرت علی اسکر کو شہید کیا تھا اس پیاسے کو شہید کیا تھا لہٰذا حال یہ ہے کہ جس جس نے جیسے جیسے ترپایا تھا حسینیوں کو اس کی موت اسی حال میں ہوئی تھی